السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں محمد جان عالم آپ سبھی کے سامنے حاضر ہوں آئی لف مدینہ چینل کے جانب سے جیہاں دوستو آج میں ایک ایسے ولی یعنی ایک اللہ کے ایسے محبوب بندے کی کرامت لے کر آپ سبھی کے سامنے حاضر ہوں جس کو سمندر کا باسشاہ کہا جاتا ہے جیہاں دوستو آج میں ایک ایسی ہی کرامت لے کر آیا ہوں جو زندہ کرامت ہے جس کو آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور تا قیامت تک دیکھتی رہے گی بار کی طرح آپ سے ایک بار اور کہہ دوں کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل آئی لف مدینہ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن دبالیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن مزکے جیہاں دوستو ہم اسی طرح کی پیاری ویڈیوز لکھر آتے رہتے ہیں آپ سبھی کے لیے اس لیے اس ویڈیو کو آپ ضرور لائک کریں اور دوستو میں آپ سبھی کو بتا دوں آپ کو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اور سبھی کو بتانا ہے کہ ولیوں کی کیا شان ہوتی ہے جب کوئی بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کو کتنا نوازتہ ہے یعنی اللہ تعالی اپنے محبوب بندوں کی کس طرح دعائیں قبول کرتا ہے آپ کو میں ساری باتیں بتاؤں گا دوستو آپ سبھی کو یہ بات معلوم ہے کہ ممبئی کے اندر حاجی علی درگاہ ہے یعنی حاجی علی بابا کی درگاہ ہے لیکن مجھ سے پہلا آپ کو یہ بات ضرور بتا دوں کہ ابھی ممبئی کا کیا حال ہے جیہاں دوستو ممبئی کا اس وقت یہ حال ہے کہ آپ کو ہر طرف پانی ہی پانی ملے گا یعنی اتنا بار آ چکا ہے پانی کا کہ وہاں ٹرینیں بھی رت کرنی پڑ لہی ہیں جیہاں دوستو یہ حال بناوا ہے ممبئی کا اتنی زیادہ بارش ہو رہی ہے وہاں پر دوستو آپ سبی کو یہ بات میں نے بتا دیا کہ ممبئی کا کیا حال ہے آپ دیکھیں کہ ممبئی پورا ڈوب جاتا ہے لیکن ایک واحد ایسی جگہ ہے ممبئی میں جو کبھی نہیں ڈوبتی ہے جس کے در پر پانی آ ہی نہیں پاتا ہے صرف اس وجہ سے یہ وہ اللہ کے امہبوب بندے ہیں جیہاں دوستو میں آپ سبی کو یہ بات بتانے جا رہا ہوں کہ ان کے در پر یعنی پانی چاہی کتنی بھی اچھال مار دے لیکن حاجی علی بابا کی درگہ پر پانی نہیں آ پاتا ہے دوستو یہ کرشمہ ہے اللہ کا جیہاں دوستو وہ اپنے محبوب بندوں سے اس طرح پیار کرتا ہے کہ وہ دنیا کے سامنے دکھاتا ہے کہ یہاں یہ میرے محبوب بندے ہیں اور میں ایسے ہی اپنے محبوب بندوں کی حفاظت کرتا ہوں جیہاں دوستو چاہے سمندر میں کتنا بھی افان آ جائے لیکن حاجی علی بابا کی درگہ سے اوپر پانی نہیں جا سکتا ہے یہ آپ کرامت سمجھ لیں یا اللہ کا کرشمہ سمجھ لیں جیسے کہ دوستو آپ سبی کو معلوم ہے کہ حاجی علی بابا کو سمندر کا بادشک کہا جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ سمندر کے بیچوں بیچ ہے اس کے باوجود چاہے کتنی بھی لہرے آ جائیں کتنا بھی افان آ جائے لیکن وہاں تک پانی نہیں پہنچ پاتا ہے دوستو جو بھی وہاں پہنچتا ہے جو بھی وہاں جا کر دیدار کرتا ہے یقینہ اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے دوستو وہاں کا جو موسم ہے یقینہ دل خوش کر دینے والا موسم ہے آپ کا دل خوش ہو جائے گا دل باغ باغ ہو جائے گا جب آپ وہاں پہنچیں گے دوستو یہ ولیوں کی شان ہے چاہے پورا ممبئی کیوں نہ ڈوب جائے لیکن حاجی علی بابا کی درگاہ پر کچھ نہیں ہوتا ہے دوستو میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ ان کے در پر ہندو ہو یا مسلم ان کے در پر سبھی جا کر پہنچتے ہیں اور سبھی اپنی مرادیں پوری کرتے ہیں دوستو میں آپ سبھی کو یہ بات بتا دوں کہ کچھ غیر مقلق بھائی ہیں جو یہ بات کمنٹ کرتے ہیں زیادہ تر وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم قبر پجاری ہیں ہم شرک کرتے ہیں تو دوستو میں ان سبھی کو بس اتنا سا بتانا چاہوں گا کہ میرے پیارے بھائیوں آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ ہم ولیوں کے در پر جا کر کبھی بھی سجدہ نہیں کرتے ہیں صرف و صرف ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور ہم ان سے نہیں مانگتے ہیں دوستو ہم صرف و صرف ان سے التجا کرتے ہیں اے اللہ کے محبوبندے ہم بہت ہی زیادہ گنہگار ہیں اور ہم تیرے در پر آئے ہیں اس وجہ سے تو اللہ کا محبوبندہ ہے تو اگر اللہ سے ارس کر دے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ تیری کبھی بھی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے اور یقیناً وہ دعائیں قبول کرتا ہے دوستو میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ ولیوں کی دعائیں کو کبھی بھی رد نہیں کرتا ہے دوستو اگر آپ سبھی اگر پاک صاف رہیں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کو راضی کریں گے تو یقیناً آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی دوستو آج ہم یہ باتیں کہتے ہیں کہ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں تو دوستو ہم گنہگار ہو چکے ہیں بہت ہی زیادہ اس وجہ سے آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں ورنہ اللہ اپنے محبوب بندوں کی دعائیں کو کیوں نہیں قبول کرے گا دوستو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب یعنی نبی کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے یقیناً ہم اتنے بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم محضورت نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بھی بڑی نعمت بخشی کہ ہمیں مسلمان بنایا دوستو مسلمان تو اب ترہ ترہ کی فرقوں میں بڑھ چکے ہیں لیکن دوستو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان و کریم ہے کہ ہمیں ایسے فرقے میں پیدا کیا یعنی اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا یقیناً جو صحیح عقیدے پر ہے اس جگہ پیدا کیا یہ ہم سبھی کے لئے اور بڑی خوشی کی بات ہے ہم سبھی دعویہ چیز کا کرتے ہیں کہ ہم عاشق کے رسول ہیں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم سبھی کو بخشوائیں گے جیہاں دوستو ہمیں اس چیز کا آسرہ تو ہے لیکن جو دوسری جو فرقے ہیں ان کو تو اس چیز کا بھی آسرہ نہیں ہے جیہاں دوستو ہم اس چیز پر بھروسہ رکھتے ہیں اور ہمیں یقین ہے اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ ان سبھی اپنے بندوں کو بخش دے گا جیہاں دوستو رائے کے دانے کے برابر بھی اگر اس کے دل میں ایمان ہوگا یا نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہوگی تو یقین ہے وہ جہنم سے بچ جائے گا اور جنت میں جائے گا اور وہ بخشا جائے گا جیہاں دوستو یہ ہم سبھی خوش نصیبی ہے کہ ہم اہل بیعت اور جتنے بھی ولی ہیں ان سبھی کی عزت کرتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں ان سے محبتیں کرتے ہیں نبی اور نبی کی عال سے محبت کرتے ہیں یہ یقین ہے ہم سبھی کے لئے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے لیکن دوستو کچھ ایسے فرقے ہیں جو تحمد لگاتے رہتے ہیں نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر لیکن دوستو افسوس وہ تحمد نہیں لگا سکتے کیونکہ میرا نبی ہر بری چیز سے پاک ہے جیہاں دوستو اس میں کوئی عیب ہی نہیں ہے میرے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر کوئی عیب ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر عیب سے پاک کیا لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو نبی کی شان میں گستاکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ گستاکی نہیں کر سکتے ہیں چونکہ میرے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح بنایا ہے کہ کوئی گستاکی کر ہی نہیں سکتا ہے دوستو اہل سنت والجماعت میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سبھی کے سبھی نبی کے ایکش میں قربان رہتے ہیں اور ہر وقت چاہتے ہیں کہ نبی پر سلام پڑھیں اور ان پر درود پڑھیں اور وہ یہ جانتے ہیں کہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کوئی عیب ہو ہی نہیں سکتا ہے وہ ہر عیب سے پاک ہیں اور وہ کوئی بھی شان میں گستاکی نہیں کرتے ہیں لیکن دوستو دوسرے جو فرقے ہیں وہ ہر وقت اس چیز کو دھونتے رہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں خامی مل جائے لیکن دوستو خامی تو نہیں ملنے والی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا پاک بنایا تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ نے دیکھ لیا کہ ولیوں کی کیا شان ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے کرش میں کس کس طرح دکھاتا رہتا ہے اپنے ولیوں کے ذریعے ظاہر کرتا رہتا ہے جیہاں دوستو ہم اسی طرح کی پیاری اور اچھی ویڈیوز لے کر آتے رہتے ہیں آپ سبھی کے سامنے ولیوں کی شان ولیوں کی کرامت اللہ کی قدرت کے حوالے سے بہت پیاری پیاری ویڈیو لے کر آتے ہیں آپ سبھی کے سامنے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پر سند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر لیں ہمارے چینل آئی لف مدینہ کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن دبالیں دوستو اس ویڈیو کا آپ کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے ہر جگہ شیئر کرنا ہے دوستو میں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سبھی کے سامنے حاضر آئے ہوں جب تک کے لئے خدا حافظ منا اونور میری آنکھوں کو میرے شم سو دوہا کر دے منا اونور میری آنکھوں کو میرے شم سو دوہا کر دے منا اونور میری آنکھوں کو میرے شم سو دوہا کر دے منا ہوں ور ور میرے آنکھوں کو میرے شم سو دعا کر دے غموں کی دوپ میں وہ ساس آیا ہے غموں کی دوپ میں وہ ساس آیا ہے اور جہاں جہاں بانی عطا کر دے بری جنت نتے بان کر دے جہاں بانی عطا کر دے نبی مختار جسے کو جو چاہی عطا کر دے نبی مختار جسے کو جو چاہی عطا کر دے منا ہوں ور میرے آنکھوں کو میرے شم سو دعا کر دے جہاں بانی عطا کر دے جہاں بانی عطا کر دے نبی مختار جسے کو جو چاہی عطا کر دے فضا میں اڑنے وال والوں نبی مختار جسے جسے چاہی عطا کر دے وہ جب چاہی عطا کر دے منا ہوں ور میرے آنکھوں کو میرے شم سو دعا کر دے اور نبی اسے جو ہے بیگا نانا اسے دل سے جو دعا کر دے نبی اسے جو ہے بیگا نانا اسے دل سے جو دعا کر دے پیدر مہدر برادر جان جانو مال ان پر پفیدا کر دے پیدر مہدر برادر جان جانو مال ان پر پفیدا کر دے منا ہوں ور میری آنکھوں کو میرے شم سو دعا کر دے نبی مختار جسے کو جو چاہی عطا کر دے منا ہوں ور میری آنکھوں کو میرے شم سو دعا کر دے منا ہوں ور میری آنکھوں کو میرے شم سو دعا کر دے نبی مختار جسے کو جو چاہی عطا کر دے نبی مختار جسے کو جو چاہی عطا کر دے نبی مختار جسے کو جو چاہی عطا کر دے نبی مختار جسے پیدر مطارے جسے کو جو چاہی عطا کر دے نبی مختار جسے کےternے مجرم لکھوں کو جو چاہی عطا کر دے